امید کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے آج میں سٹوڈنٹس کے لئے پانچ ایسی موویز لائے ہوں جو ان کے نالج میں اضافہ کر دیں گی سٹوڈنٹس اکثر موویز دلتے رہتے ہیں لیکن دو تین گھنڈ اضافہ کرنے کے بعد ان کو کوئی دہسن یا کوئی آئیڈیا ذہن میں نہیں ملتا جبکہ میں آج جو پانچ موویز آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان سے آپ کو ایڈیا بھی ملے گا ایک نئی سوچ بھی ملے گی اور سنزانوں کی زندگی بار میں بھی آپ کو پتہ چلے گا جی جو موویز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پانچ پانچ موویز سنزانوں کے بارے میں ہی ہیں تو آپ نے اگر آپ فارہ کے ناگر میں کیونکہ چھٹی ہیں تو آپ فری ہوں گے سٹوڈ بجائے دوسری موویز دیکھنے کے آپ یہ بلے موویز دیکھیں آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا سبسکرائی بات دیں ساتھ بیلے اگروں کو دپا دیں تاکہ میری بات بیانے والی ویڈیوز آپ تک بہت دی رہے ہیں آئیے جی ہم شروع کرتے ہیں موویز کو میں موویز آپ کو لے کے بتا دیتا ہوں آپ نے کون کون سے موویز کرنی ہے دراصل یہ موویز میں نے خود دیکھی ہیں تقریب میں پندرہ بیس دیکھی ہیں جو سنزانوں کی زندگی کے بارے میں ہیں اور یہ مجھے جو پانچ ہیں بہت اچھی لگی ہیں تو میں آپ کے لئے لائے ہوں آپ نے یہ لازمی دیکھنی ہے آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا سب سے پہلے نوار پر موویز آتی ہیں آئینسٹائن آئینسٹائن بگز آئیڈیا بگ آئیڈیا یہ آئینسٹائن بگ آئیڈیا جو موویز ہے بہت اچھی ہے جیسے کہ آپ سنزان کو جانتے ہوں گے آئینسٹائن کو یہ دنیا کے بہت بڑے سنزان گزرے ہیں جنہوں نے بگ بگ تھیوری دسکور کی ہے اور ان کے بہت سے کرنا میں ہیں اور اس سب سے بہت بڑا کامل کا یہ ہے کہ انہوں نے ایس اکول ٹو ایم سی سکیور جو آپ کو پاس ایکویشن آئی ہے اس ایکویشن کو انہوں نے ڈرائیو کی ہے انہوں نے ہی ملوگ کی ہے تو اس موویز میں آپ اگر دیکھیں گے تو آئینسٹائن خوش تو نظر نہیں آئیں گے لیکن ان کی خیالات بہت اچھے نظر آئیں گے تو آپ کو یہ موویز لازمی دیکھنے چاہیے اس کے بعد جو نمبر ٹو پہ آتی ہے موویز وہ ہے دا ایمیجیشن گیم دا ایمیجیشن گیم یہ ایک سنزان ہے ایلن ٹرننگ ایلن ٹرننگ یہ ان کے ایک مووی ہے ان کے بارے میں بتائی گئی ہے اور جب یہ سیکنڈ ورڈ ورڈ ہو رہی تھی تو اس دوران انہوں نے کیا کیا اب دراصل ایلن ٹرننگ یہ ایک میتھمیجیشن ہے تو انہوں نے جو ان کے کریک تھے کریک کو توڑنے کی کوشی کی ہے جو کریک ہوتے ہیں انیمہ کوڑ کے اس دور میں ہوتے ہوں گے تو ان کو توڑنے کے لئے انہوں نے بہت سا کام کیا اور یہ ان کے بارے میں یہ موز بنائی گیا ہے دا ایمیجیشن گیم اور یہ آپ کو داد میں دیکھنے چاہیے اس کے بعد جو تیسری نوور پہ جو مووی آتی ہے وہ ہے A Beautiful Mind A Beautiful Mind یہ جو سنزان ہے جوہن نیش انہوں نے کیا کام کیا ہے انہوں نے کام کیا ہے سیکرٹ وار کی ہے کرپٹو گرافی پر تو یہ ساری جو بیوٹی فل مائنڈ ہے کرپٹو گرافی کے مطلق ہی ہے اور اس میں جو جان نیش کے آئیڈیا سے وہ اس موویز میں ٹوٹلی بڑھائے گیا ہیں تو آپ یہ موویز کلات میں دیکھیں اس کے بعد چوتے نمبر پہ مووی آتی ہے آپ کی دا سٹوری آف 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 لویس پسچر سٹوری آف لویس پسچر لویس پسچر کو تو آپ جانتے ہیں یہ ایک مایکرو بائلوجسٹ سے جنہوں نے ریکلچر کے بارے میں اور میڈیسن کے بارے میں بہت کام کی ہے یہ ان سٹورینٹس کے لئے ہیں جو سٹورینٹس ہیں اور ہیروز پڑھ رہے ہیں تو سٹورینٹس کے ایک ہیرو ہے جس میں لویس پسچر کا ذکر گئے گئے تو اگر آپ اس کی زندگی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ موویی لازمی دیکھنی چاہیے اور اس موویی دیکھنے سے آپ کو بہت زیادہ نالج آ جائے گا اس کے بعد موویی نمبر پہ چاہتے ہیں تو وہ ہے تھیوری آف ایوریٹن تھیوری آف ایوریٹن ایوریٹن یہ ایک موویی کا نام ہے جو ایک فوزیسٹس ہے جو آپ بہت 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 جانتے ہیں سٹیفن ہاکنگ جو ابھی ابھی فوت ہوئے ہیں بہت بڑے سندان ہیں انہوں نے بہت بڑے کارنامی کی ہیں سٹیفن ہاکنگ یہ ایک فوزیسٹس ہے جنہوں نے ایک فوزیسٹس ہے ان کے بارے میں بہت سا آئیڈیاز ہیں جو ہمارے پلانٹس ہیں ان کے بارے میں نے بہت کچھ بتایا ہے تو اس سٹیفن ہاکنگ کو آپ جانتے ہوں کہ یہ ساری مووی ہے اس میں خیالات پائی جاتے ہیں سٹیفن ہاکنگ کی تو آپ نے یہ پانچ موویز آپ نے اضافہ نہیں دیکھنی ہیں آپ سٹوینٹس کے نالج میں اضافہ ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے ان موویز کے علاوہ یا اگر آپ کو آپ موویز میں جاتے ہیں تو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں پھر میں یہ ویڈیو آپ کے لئے لائوں گا اوکے سٹوینٹس اللہ حافظ